پاکستان میں شنگائی تعاون تنظیم سمیٹ کا آسے آغاز چینی وزیراعظم لی چیانگ اسلام آباد پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزران نے معزیز مہمان کو خوش آمدید کہا وزیراعظم ہاؤس میں چینی وزیراعظم کے اعزاز میں استقبال یا تقریب مسلح افواز کے چاکو چوبن رستے کا چینی وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پاکستان اور چین کے قومی ترانوں کی دھولے بجائی گئیں ایسیو اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفاقی آج اسلام آباد پہنچیں گے روس، بیلا روس، کازکستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبیکستان کی ملترائے آزم شریک ہوں گے ایرانی نائب صدر اور بھارتی وزیراعظم بھی پاکستان آئیں گے وزیراعظم شہباز شریف معزیز مہمانوں کو اشائیہ دیں گے ایسیو سمیٹ کا آغاز جینا کنونشن سینٹر میں ہوگا تمام غیر ملکی سربراہان اور وفور جینا کنونشن سینٹر پہنچیں گے وزیراعظم شہباز شریف ایسیو کانفرنس سے افتتاحی خطاب کریں گے حکومت کی پیشکش کھپول تحریک انصاف نے آج کا احتجاج مؤخر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بیڈسٹر گوھر نے کہا بانی کا طیبی معاینہ کرانے کی یقین دھیانی پر احتجاج مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا پیمز اور شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز آج بانی پی ٹی آئی کا معاینہ کریں گے محسین اکوی کی پیشکش پر بیڈسٹر گوھر نے مشابرت کے لیے وقت مانگا تھا سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں مشابرت کے بعد دی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال واپس لے لی آئینی ترامیم پر مجھے پیچھے ہٹنے کا کہنے والوں کو کہتا ہوں وہ خود پیچھے ہٹ جائیں جیئرمن پیپس پارٹی کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہاں مساکہ جمہوریت کے وعدوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں بینظیر بھٹو نے مساکہ جمہوریت پر عمل درامت کا وعدہ کیا تھا عوام بتائیں کیا وہ پاکستان کی نظام انصاف سے مطمئن ہیں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں اکتیس اکتوبر تک توسیعی ایف بی آر حکام کے مطابق تاریخ میں توسیعی تاجر تنظیموں اور ٹیکس بار ایسوسییشنز کی دخواست پر کی گئی تاریخ بڑھانے کی ایک وجہ بینکس کی چھٹیاں بھی تھی انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک سیکشن ایڈ دو سو چودہ کے تحت تاریخ میں توسیعی کی گئی